سابق صدر عصف زرداری نے پارٹی کو فال کرنے کے لیے ایک بار پھر پشاور میں ڈیرے ڈال لیے پیپس پارٹی کے شریک چیئرمین حیات آباد پشاور میں مرہوم رکن قومی اسمبلی گلزار خان کی رہائش گا گئے گلزار خان کے سابزادے اسد گلزار نے پیپس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر میڈیا سے بات چیت میں عصف زرداری کا قیانت تھا کہ نواز شریف کو کہا تھا کہ مغل بادشاہ اور شہزادہ سلیم نہ بنیں یہ مغل بادشاہ بن گئے تھے شہزادہ سلیم بن گئے تھے میں نے ان کو لندن سے کہا کہ آپ شہزادہ سلیم مت بنیں اس کے بعد میں واپس آیا میں نے ان کی حکومت بچائی اگر میں چاہتا تو اس وقت میں ریزائن کرتا سینٹ ریزائن کرتی اور کے پی کے ریزائن کرتا تو ان کی حکومت چلی گئی تھی تقریب میں اس وقت بدنظمی ہوئی جب جیالوں کی توازو مشروبات سے نہ ہو سکی اور جیالوں نے وہاں حلہ بول دیا سابق صدر کی تقریب میں نظریتی کارکنوں نے عصف زرداری کے ساتھ ملاقات میں ناکامی پرہنگامہ برپا کر دیا اور عصف زرداری کی گاڑی کو روک کر نارا بازی کی عصف علی زرداری پشاور کے بعد دو شہرہ پہنچے تو پی ٹی آئی پر تنقید کرنا نہیں بھولے کہنے لگے پی ٹی آئی کو تین سال میں فنڈز استعمال کرنا نہیں آیا کامرمن اجمل خان اور ساتھی رپورٹر ایفان موسیزائی کے ساتھ فقدین سید نیلیٹو نیوز پشاور